تو انڈیا کے ساتھ ہم خود کو کمپیر نہیں کر سکتے ہم انڈیا کی نطبہ سے بہت زیادہ ہونچی ہیں ہم ہر جنگ کے اندر انڈیا سے فاسٹ رہے ہیں ہر چیز میں انڈیا سے فاسٹ رہے ہیں اصلہ بھی چھینے ان سے چیزیں بھی چھینے ہیں ان سے ملک بھی چھینے ہیں ان سے کانگرس نے تو میرا خیال ہے پچھلے تین الیکشنوں میں اتنی سیٹیں ملا کے نہیں لی جتنے نریندرہ مودی اکیلا دوزار چوبیس میں اور بی جے پی لے گئی ہے سو دراصل ہمیں بھارت کی بی جے پی کو اور نریندرہ موڈی کی سیاست کو ریڈ کرنے میں توڑی مشکل آ رہی ہے ہم نے تو کسی سے مانگٹاں کیا کھانا ہے تو پھر درنا تو ہے نا وہاں تو چھوڑ چھوڑی انڈریسٹرز لگ رہی ہیں اور اسی بھی ان کی مرضی ہو گئی جسے ہم کھایاں گے دیکھے ایڈیا تو خود مختار سیاست ہے تو اسے کیا ضرورت ہے کسی سے درنے کی میں نریندرہ موڈی کو آج بھی دیکھتا ہوں ان کی حصیت نہیں ہے اگر انڈیا کی بات کریں تو وہ پاکستان کو ایک پنجابی کی مثال ہے بڑی بڑی اچھی مثال ہے کہ آٹے جلون برابر نہیں ہے وہ پاکستان کو کسی بھی طرف سے سمجھتے ہی نہیں ہیں پوری دنیا کے بزن مین آئے ہیں اور بڑے بڑے فیس بوک کا مالک آیا یوٹیوب کا مالک آیا بل گیٹس آئے یہ چھوڑی بات نہیں ہے حال ہے کہ کس بنا پر ہم دوسرے ملکوں سے طاقتور بن سکتے ہیں کیسے ہمارے پا پاور آسکتے ہیں سر ہمارے اندر اول تو اتفاق کی گروہ نہیں رکھ سکتی کیونکہ وہ کسی ایک بندے کی وجہ سے نہیں ہے وہ ان کے سٹرکچرز کی وجہ سے ہے لو اینڈ آرڈر کی وجہ سے پلٹکل سٹرکچر کی وجہ سے نمسکار آپ کا سواگت ہے ہماری ایک اور نئی ریاکشن ویڈیو میں دوستو آج کیسے ویڈیو میں ہم دیکھنے والے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایک بار پھر سے ہم دیکھیں گے کہ پرائم منسٹر مودی جی کو لے کر وہاں پر بات چیت کی جارے ان کے کام کو لے کر بات کی جارہی ہیں اور کس پرکار سے جو ہے وہ بھارت کے تیسری بار یہاں پر پرائم منسٹر بننے جا رہے ہیں اس کو لے کر بات کی جارہی ہے کہ کس پرکار سے انہوں نے بھارت کے اندر کام کیے ہیں انویسمنٹ وہ لے کر آئے جس کی وجہ سے جو ہے نہ بھارت کے اندر ان کو پھر سے جو ہے نہ چناو میں جیت حاصل ہوئی اور وہ تیسری بار بھارت کے پردان منتری بننے جا رہے ہیں تو کافی مجیدار ویڈیو ہوگی آپ پر پاکستانی پبلی کا جو ریکشن ہے وہ دیکھنے لائک ہیں تو ویڈیو پوری دیکھنا لائک کرنا شیئر کرنا اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہو تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبانا تو چلیے ویڈیو کو شروع کر پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ پاکستان کے اندر کسی قسم کی کوئی نہ خوشی ہے نہ غمی ہے کہ کیا ہو رہا ہے کہیں لوگ ضرور کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ہم بڑے خوش ہے نریندرہ موڈی کی جو ہے وہ اس کی مجورٹی میں کمی آئی ہے یہ کئی لوگوں کا تاثر رہی ہے ٹھیک ہے کہ نریندرہ موڈی ہارا ہے ہم اس سے بڑے خوش ہیں جو پاکستان کی ضیاست ہے نا مزاری بات ہے وہ اور انداز سے دیکھتی ہے ضیاست یہ دیکھتی ہے کہ ہیز بیک مجورٹی ٹھو فورٹی سکھ سیٹ انڈیا کے اندر سے لینا کو آسان کام نہیں ہے یہ اس کو اس پر ایسے نہ دیکھا جائے کانگرس نے تو میرا خیال ہے پچھلے تین الیکشنوں میں اتنی سیٹیں ملا کے نہیں لیں جتنی نریندرہ موڈی اکیلہ دوہزار چوبیس میں اور بی جے پی لے گئی ہے سو دراصل ہمیں بھارت کی بی جے پی کو اور نریندرہ موڈی کی سیاست کو ریڈ کرنے میں توڑی مشکل آ رہی ہے ہمارے ایک ہے جذبات اور ایک ہے ریالٹی جذبات ہی ہو سکتا ہے نریندرہ موڈی پاور میں نہ آئے لیکن ریالٹی انڈیا کے اندر کچھ اور ہے جس کو ہم کیونکہ اوپر جو ہمارے وہ جو چیز چڑ جاتی ہے وہ ہمارے جذبات آ جاتے ہیں اور جذبات جو ہیں اس کے سے آپ نے انیلیسز نہیں کرنا آپ نے انیلیسز کرنا ہے on the basis of the ground reality ہماری leadership ground reality کو miss کر رہی ہے میں نریندرہ موڈی کو آج بھی دیکھتا ہوں کہ وہ دوزار چونتیس تک تھرٹی فور تک پرائم نیسٹر ہے میں ان کو دوزار انتیس تک نہیں دیکھ رہا میں ان کو ٹونٹی تھرٹی فور تک دیکھ رہا ہوں it's too far to talk on ٹونٹی تھرٹی فور but obviously کچھ ایسے چیزیں ہوتی ہیں جن کی بیس کے اوپر زیادہ بات ہے اب question یہ ہے کہ پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ جی پاکستان کی ریاست یہ سمجھتی ہے کہ کیا کریں یہ نریندرہ موڈی کا جو جو behavior ہے اس کو کیسے مولڈ کیا جا سکتا ہے میرا خیال ہے یہ جو نریندرہ موڈی کا behavior ہے اس کو shape کرنے میں ہمارا اکردار ہے ہم نے پہلی بات ہے ایک تو بات نہیں کی پھر ہم ایک tough line لیتے رہے پھر دوسرا ہم سمجھتے ہیں کہ آہ ہر وزیراعظم کو بھارت کے کو ایسے treat کرو دیکھیں اٹل بحری واج پائی کو آپ نے treat کر لیا آپ نے راہل کو کہنا میں ان کا من مہن سنگھ صاحب کو treat کر لیا جیسے جیسے آپ کا دل تھا اس کو treat کیا یہ الٹا پڑ گیا آپ کو اس نے کہا نہیں بھائی بس میں آپ سے بات ہی نہیں کروں گا آپ کی سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ آپ سے بات ہی نہ کی رہے this is what he is saying اب پاکستان کیا کہہ رہا ہے کہ جی کوئی کسی قسم کی جسے وہ کہتے ہیں نا جی نریندرہ موڈی کی ویک وزیراعظم ہے میں اس کو ویک وزیراعظم ہی سمجھتا کوئی امریکنز نے بھی جب tweet کی تھی تو انہوں نے ڈی اے کہا تھا we congratulate prime minister نریندرہ موڈی and national democratic alliance basically وہ ایک کمزور نریندرہ موڈی سے بات کرنا چاہتے ہیں پاکستانی ہمیشہ یہ کہتے ہوئے دکھائی دیئے ہیں کہ موڈی کا جو یار ہے وہ غدار ہے اور وہ کون ہے یہ آپ کو پتہ ہے نواز شریف کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کے انڈیا میں بہت ساری factories ہیں اور جس طرح نریندرہ موڈی صاحب نواز شریف کے دور حکومت میں پاکستان آئے بغیر ویزا کے تو کیا لگتا ہے کہ اب اس اوٹ سیرمنی میں پاکستان کو انوائٹ کیا جائے گا شباز شریف ایزا پرائیم نیسٹر انڈیا کے پرائیم نیسٹر نریندر موڈی کس اوٹ سیرمنی میں جائیں گے یا انوائٹ کیے جائیں گے مجھے نہیں لگتا کہ انوائٹ کیا جائے گا باقی یہ جو موڈی کا یار والی بات ہے وہ نعرہ زیادہ ہے حقیقت کم ہے اس میں کیونکہ انڈیا اور پاکستان کے جو ریلیشنز ہیں وہ کوئی دو لوگوں کے ریلیشنز نہیں ہیں فیملیز کے ریلیشنز نہیں ہیں وہ دو کنٹریز کے ریلیشنز ہیں جو ایک بندہ نہیں چلا رہا ہے سو وہ نیشنل انٹریسٹ ہے وہ ایک خاص ڈیویلپمنٹس میں چل رہا ہے وہ اسی کے مطابق چلے گا چاہے عمران خان چاہے نواز شریف ہوں ہم نے دیکھا جس طرح انڈیا کے پرائیم نیسٹر انڈر موڈی نے اپنے دور حکومت میں جی ٹوینٹی کی میٹنگ بڑے پرجوش طریقے سے اور بڑے اچھے طریقے سے انڈیا کے اندر کروائی اب آپ دیکھیں کہ وہاں کے لوگوں کو دنیا بھر کے لوگوں کو انڈیا پر کتنا جو ہے اعتماد حاصل ہو چکا ہے کہ انڈیا ایک محفوظ ملک ہے کہ اوچ سیرمی میں وہ لوگ انوائٹ کیے جا رہے اور وہ آئیں گے جی وہ ضرور آئیں گے کیونکہ انڈیا محفوظ تو ہے ہی ہے اس کے وجہ سے انڈیا ان کے لیے ایک میجر پارٹنر کے طور پر سامنے آتا ہے چائنا اور ان کا پچھلے کچھ سالوں میں تنازعات کے باوجود ان کا آپس میں جو تجارت کا حجم ہے وہ بالکل بھی کم نہیں ہوا تو جو یہ کنٹریز ہیں تھے وہ یہ نہیں سوچتے کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے کسی ایک بندے کے کچھ کرنے یا نہ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا ابھی میں ریسنٹلی پڑھ رہا تھا کہ نریندر موڈیس صاحب دوہزار چھتیس کے جو علمپک گیمز ہیں وہ بھی انڈیا میں کروانا چاہ رہے ہیں انہوں نے جو ورلڈ کپ ہوا اس کو بھی اچھا کیش کروایا جی ٹونٹی کو بھی کروایا تو وہ ان کی جو فلم انڈسٹری ہے وہ بھی اس کو وہ اپنی ایک کلچرل پروڈکٹ کے طور پر دنیا میں لے کے جاتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے ہمیں بھی خطرہ انڈیا سے یا نہیں پھر تو سر ہمیں بھی خطرہ ہونے چاہیے جہاں کیانیڈا کو اتنا خطرہ ہے تو ہمیں بھی تقریباً ہے کہ اتنا خطرہ ہونا چاہیے تو ہم نے کیا تیاریاں کر رکھی ہیں انڈیا کے لیے ہم نے تو ابھی کیا تیاریاں کیا کچھ بھی تیاری نہیں ہے ہماری تو فلسطین کے لیے بھی کچھ تیاری نہیں ہے ہماری تیاری کہیں پہ بھی شیور نہیں ہوتی کہیں سے ہی ختم نہیں ہوتی بڑے بھائی ہم اپنی مستی میں مگن ہے ہمیں پاکستان اسی لیہ سے تو اوپر نہیں جا رہا ہم اپنی مستیوں میں مگن ہو رہے ہیں ہمیں کسی کی فکر نہیں ہے تو کیا انڈیا کا مقابلہ کر سکتے ہیں ہم انہیں سیچویشن میں سر انڈیا کا مقابلہ کرے جائے تو انڈیا کے ساتھ ہم خود کو کمپیار نہیں کر سکتے ہم انڈیا کی نیتوہ سے بہت زیادہ ہونچی ہیں ہم ہر جنگ کے اندر انڈیا سے فاسٹ رہے ہیں ہر چیز میں انڈیا سے فاسٹ رہے ہیں اس لے بھی چین ہے نے انڈیا سے چین ہے انڈیا سے چین ہے چون آپ نے انڈیا سے چینے جنگ میں یہ ہوئے سر انڈی سو سنتالیس میں میں بھی چین ہے اس سے پیچھے بھی انڈی سو سنتالیس آب تمہیں ارطالیس اس جنگ کے اندر بھی انڈی سو چین ہے ہم پاکستان والے جو ہیں یہ بنجر زبین ضرور ہے لیکن بھوزگل پیتا نہیں ہوتے سر جابرد اس کیا ڈیالوگ بھارے ہیں آپ نے لیکن ہمارے انڈی سو کارگل میں جنگ ہوئی تھی نواز شریف صاحب کا بیان آیا کہ انہوں نے کہا کہ کارگل میں اکلتی ہم سے ہوئی تھی شروعات ہم نے کی ہے تو ہمیں انڈیا سے معافی مانگنی چاہیے کس چیز کی معافی مانگنی چاہیے جنگ چلی ہے کوئی مسماس جنگ تو ہم نے کی ہے لیکن نقصان بھی تو کہتے ہیں ہمیں اٹھانا پڑ رہا ہے کس چیز کا نقصان پڑھنا ہے نقصان تو فیلال پاکستان کی بچے بچے کو اٹھانا پڑ رہا ہے امریکہ کا کرزہ بنائی ہوا ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم جنگ کریں گے ہم دونوں اٹھمی پاور ہم پاکستان اور انڈیا دونوں کبھی بھی ایک دوسری پر ہتھیار نہیں اٹھائیں گی کیوں کہ جنگ کرتے ہیں تو دونوں اٹھمی پاور بڑا نقصان ہو جائے گا تو ہم نے خود کیا تو نواز شریف ہے کہنا ہے سر اس کے میں نے تو نہیں اٹھایا کرزہ کوئی سننے میں آتا ہے کہ میرے پر بھی کرزہ ہے تو یہ کرزہ اٹھا رہو نا ہماری پاکستان کی عوام اتنی امیر ہے ہمارے پاکستان کی لیڈر اتنا امیر ہے سیکنڈ کے اندر کرزہ ہوتر سکتا ہے تو دوستو آئے ہوب کہ آپ کو یہ ویڈیو جرور پسند آئے ہوگی اور جیسا کہ اس ویڈیو کے اندر آپ نے پاکستانی پترکار کو بھی سنایا پاکستانی پبلک اریکشن بھی یہاں پر دیکھا ہے ایک بات یہاں پر پاکستانیوں کے لیے جو بوری ہوئی وہ یہ ہوئی ہے کہ پاکستان نے اپنی طرف سے ٹریڈ بن کر دی اور اس سے پہلے پہلے کے ٹائم میں اگر ہم جائے تو پاکستان اسی پرکار کی حرکتیں جو ہے نا بھارت کے ساتھ کرتا رہتا تھا لیکن بھارت میں جو سرکاریں ہوتی تھی وہ ایک طریقے سے پاکستان کی حرکتوں کو نظر نظر انداز کر دیتی تھی پھر سے پاکستان کے اندر جو پاکستان کی ساتھ جو رشتے ہیں وہ صدارنے کی باتیں ہوتی تھی ٹریڈ کو لے کر ٹریڈ کو کوئی پتا ہے کہ بھارت کے اندر جو آتنگ بھات پھیلاتا رہتا ہے اس کو لے کر پہلے پاکستان کے اوپر اس کا کوئی سخت ایکسن نہیں لیا جاتا تھا لیکن موڈی جی نے یہاں پر پاکستان نے اپنی طرف سے ٹریڈ بن کر دی اس کے بعد پاکستان کو یہ امید نہیں تھی کہ بھارت اتنا جو ہے نا سخت روک اپنائے گا اب یہاں پر پاکستان کے ساتھ میں ہوئے رہا ہے کہ بھارت ان کے ساتھ کسی بھی پرکار کی باتچیت کو لے کر تیار بھی نہیں ہے تو یہی چیزیں ہیں جو پاکستانیوں کی سمجھ سے باہر ہے کہ اب بھارت جو ہے نا یہاں پر پاکستان کو کسی بھی پرکار سے لپٹ کرانے کے موڈ میں نہیں ہے اسے کو لے کر یہ باتیں کرتے رہتے ہیں کہ ٹیٹ کو لے کر ہمارے دن سنتے رہتے ہیں اور بھی کئی ساری باتیں ہیں جو پاکستانی اس پرکار سے کرتے رہتے ہیں باقی آپ نے ویڈیو دیکھی ہیں اگر آپ کو کچھ کہنا ہے تو کمنٹ کر کے جرور بتانا ہم ملیں گے اگلی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ سبی کا بہت بہت دہنے والے